تصنیف چھوڑی جس کو پڑھنے والے حضور کی محبت اور حضور علیہ السلام کی الفت کے عصیر ہوتے چلے جاتے ہیں یہ کتاب ایسی نہیں ہے ہم نے بہت سیرت کی کتابیں پڑھی پڑھتے ہوئے تاریخ کی کتاب کا گمان ہوتا ہے کہ جس طرح یہ کوئی تاریخ کی کتاب ہو شاید شعوراً وہ اس بات سے آگاہ نہیں کہ سیرت اور تاریخ کے اندر فرق ہوا کرتا ہے لیکن جس طرح سے حضور زیاء العمت نے سیرت نبی کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت کے رنگ بھرے ہیں گویا سطروں کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں لفظ لفظ روشنی بھانٹتا ہے حرف حرف نور دیتا ہے اور جب کوئی زیاء نبی پڑھتا چلا جاتا ہے سینے میں ایمان کی حرارت موجود ہو تو ہوئی نہیں سکتا کہ آنکھیں آنسوں کا خراج پیش نہ کریں اور دل حضور کی محبت کا اسیر ہوتا چلا جاتا ہے اور سیرت کا حق بھی یہی ہے اور سیرت کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے تو انہوں نے اس امت کے علاج کو دریافت کیا کہ یہ امت حضور کی ذات سے جب دور ہوگی تو یہ امت امت نہیں بن سکے گی اقبال نے یہاں اپنے لہجے میں ایک بات کہی تھی اہدِ ماں مارازِ ماں بیگانہ کرد از جمالِ مصطفیٰ بیگانہ کرد لوگوں اس دور کی ستم زریفی یہ ہے کہ اس دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا کیوں دور کر دیا کہ میں حضور کے جمال سے دور کر دیا حضور کے حسن سے دور کر دیا جب جمالِ محمدِ مصطفیٰ سے امت دور ہو جائے تو امت کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا امت امت بنتی ہی تب ہے جب ظلفِ پیمبر کی اسیر بن جاتی ہے حضور کی قربت امت کو امت بناتی ہے چونگلے صد برگ مارا بو یکیست او کے جانے این عظاموں او یکیست مستے چشمے ساکیے بتہاستیم درجہاں مثلے میومی ناستیم ہم حضور علیہ السلام کے دھم سے میری اور آپ کی قربت کا کیا سبب ہے عالی مرتبت علماء کرام ہمارے سیاسی زعامہ اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ ان سے پیار کرتے ہیں یہ محبت کا ربط کس بنیاد پہ قائم ہوا وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں باہم جوڑ دیا تو میرے استاد جھوم کے پڑا کرتے تھے محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے تو یہ وہ سریش ہے جو جو جوڑ دیتی ہے اور امت کو امت بناتی ہے اور دشمن نے یہی کوشش کی کہ کسی طرح سے حضور کی ذات سے دور کر دیا جائے اہدِ ماں مارازِ ماں بیگانہ کر از جمالِ مصطفیٰ بیگانہ کر آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے خلقِ قرآن پہ بحث ہوئی گناہِ کبیرہ کا مرتقب کافر یا نہیں کافر اس پہ بات ہوئی اور موضوعات پہ بات ہوئی آپ جتنے بھی کلامی مسلک ہیں ماضی میں دیکھ لیں لیکن کبھی حضور کی ذات پر بات نہیں ہوئی تھی سب سے پہلا شخص امامِ نبہانی نے شواہد الحق میں لکھا ہے پہلا شخص جس نے توصل سے استغاسے سے اور ندا سے انکار کیا وہ ابنِ تیمیہ تھا اس سے قبل امت میں اسلام کا فتنہ موجود نہیں تھا اس لیے کہ لوگ حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا کرتے تھے اور حضور کو نجات دہندہ سمجھتے تھے جب ضرورت باقی نہ رہے گی تو چوکھٹ پہ کیوں کوئی حاضر ہوگا تو استغاسہ اور توصل کا انکار کر دیا اور یہ پہلا فتنہ نمودھار ہوا اور پھر اس کے بعد ذاتِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی باز شروع ہو گئی اور نتیجہ یہاں تک پہنچا آج ہم جس اہدِ نافرجام میں جی رہے ہیں کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنے نصیب ہونے تھے یہ دن بھی ہماری قسمت میں تھے کہ ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے جائیں یہ گھڑیاں بھی ہوں